بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس لیب میں ہم فی ٹی کے بارے بات کریں گے فی ٹی بریویشن فیلڈ افیک ٹرانزیسٹر بی جی ٹی اور فی ٹی میں کیا ڈیفرنس ہے موس جو کومن ڈیفرنس یہ ہے کہ بی جی ٹی جو آپ کی وہ کرنٹ کنٹرول ڈیوائس ہے اور جو فی ٹی ہے وہ آپ کی وولٹیج کنٹرول ڈیوائس ہے تو جیسے کہ آپ نے جو بی جی ٹی یوز کیا تھا تو اس میں آپ نے نورملی دیکھ ہوگا کہ آپ نورملی کرنٹ کی بات کرتے ہیں کولیکٹر کرنٹ بیس کرنٹ امیٹر کرنٹ تو کولیکٹرز کے یا امیٹر یا بیس کرنٹ کے ایکورڈنگلی آپ ڈیفرنٹ گین نکالتے ہیں لائک ایلفہ بیٹا گیمہ اور دن پھر آپ اس امپلیفائر کو ڈیزائن کرتے ہیں اور فیلڈ افیک ٹرانزیسٹر میں یا ایفی ٹی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نورملی وولٹیجز کی بات کریں گے جس وولٹیجز کو ویری کر کے آپ چینلز یا اس کی ڈیپلیشن ویڈ کو چین کریں گے یا چینلز کی جو ورکنگ ہے اس کو ہی لائک ایز اگر ہم سوچھ کر رہے ہیں یا جس پرپس کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کی کریٹسٹر کو ویری کریں گے سو ہم اس کی بائسنگ ٹیکنیک میں دیکھیں گے ہمیں کیا ریکوائرمنٹ ہے پاور سپلائی ڈی سی سورس آپ کا اوسیلوس کو ملٹی میٹر ٹرانزیسٹر اور ایفی ٹی اور کپلنگ کے لیے اگر آپ کو کپیسٹر رکھ بائے رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے کہ آپ کی جو ایفی ٹی فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزیسٹر ہے وہ آپ کی موس فیڈ یعنی میٹل اکسائیڈ سیمی کنڈکٹر کی ٹائپ ہے لائک یہ آپ کی بائی پولر کی طرح نہیں ہوتی بٹ یہ آپ کی یونی پولر ڈیوائیس ہے یونی پولر یعنی جس کا ایک بلت ہے اگر بی جی ٹی کی بات کریں تو وہ بائی پولر ڈیوائیس ہے اس میں آپ کے دو پولز ہوتے ہیں لائک جسے دو آپ کے بیریئرز ہیں ایمیٹر بیس اور کلیکٹر بیس دن آپ کی ایفی ٹی میں اگر ہم بات کریں تو ایفی ٹی میں آپ کے میجورٹی چارج کیریر کی ویسے آپ کے کنڈکشن کیا اس کا انیلزیس کیا آتا ہے لیکن بی جی ٹی میں اگر آپ کو دیکھا ہوگا تو آپ کے میجورٹی چارج کیریر بھی تھا مائنارٹی بھی تھا لیکن مائنارٹی کو آپ اگنور کر دیتے تھے پریکٹیکل پوائنٹ آفیو سے سو جو آپ کا فیل ایفیکٹ رانزیسٹر جو ایف ای ٹی ہے اس کو ہم انسولیٹڈ گیٹ فرام چینل یعنی آئی جی ایف ای ٹی بھی کہتے ہیں سو جب ہم اس کے گیٹ جو اس کا گیٹ ہے وہ انسولیٹ ہوتا ہے کس سے چینل سے سو جب ہم اس کے گیٹ ٹرمینلز پہ وولٹیج اپلائی کرتے ہیں تو دین ہم اس کی کنڈکٹیوٹی چینج ہوتے دیکھتے ہیں نورملی ایف ای ٹی جو آپ کا ماؤس فیٹ ہے اس کے تین ٹرمینلز ہیں جس طرح آپ کے بی جی ٹی میں تین تھے ایمیٹر بیس کولیکٹر اسی طرح آپ کے ایف ای ٹی میں بھی تین ٹرمینلز ہیں گیٹ سورس انڈرین بی جی ٹی میں آپ کی بیس تھی تو یہاں پر ایف ای ٹی میں بیس کی جگہ آپ کا آگے گیٹ بی جی ٹی میں آپ کے ایمیٹر تھا یہاں پر آگیا آپ کا سورس بی جی ٹی میں آپ کا کولیکٹر ٹرمینل تھا تو یہاں کولیکٹر کی جگہ آپ کے آگے ڈرین ٹرمینل اب اس میں چوتھا ٹرمینل بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس کو اگنور کرتے ہیں جس کو ہم سب سٹیٹ کہتے ہیں جس کو یوز کر کے ہم اس کو بناتے ہیں یہ ماؤس فیٹ کے آپ کے سیمبل ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ن چینل پی چینل ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ن چینل اور پی چینل کیا چیز ہے جو ماؤس فیٹ ہے ہم اس کو کلوسیفائیڈ کرتے ہیں لائک ٹو ٹائپ کے ن چینل اور پی چینل جیسے کہ نیم سے آپ کو سمجھا رہا ہو کہ ن چینل کا مطلب ہے کہ آپ جو اس کی سب سٹیٹ یوز کریں گے یا اس کو اب جو بنائیں گے تو اس کے لئے آپ ن چینل یوز کریں گے اگر آپ کا ن چینل ماؤس فیٹ ہے اور اگر اپنے پی چینل ماؤس فیٹ کی بات ہوگی تو سو اٹس بین کہ پی ٹائپ کا آپ کا میٹیریل یا سب سٹیٹ یوز ہوگا اس کے چینل کو بنانے کے لئے یہ ان کی سیمبلز ہیں ن چینل کی پی چینل ٹائپ کی اب جو مین ڈیفرنس ہے آپ کا ماؤس فیٹ میں وہ آپ کا اس کے بعد دو جو آپ کی سوچنگ اگر موڈ کی بات کریں تو اس میں ایک آپ کا ڈیپلیشن موڈ ٹائپ کا ماؤس فیٹ ہے اور ایک آپ کا انہاسمنٹ ٹائپ کی ہے اب جو تپریشن موڈ ہوتا ہے اس میں الریڈی آپ کا چینل بنا پر تا ہوتا ہے وہ آپ کا نورمالی از ایک climb switch کام کرتا ہے climb circuit کام کرتا ہے جو انہاسمنٹ موڈ آپ کا ماؤس فیٹ ہوتا ہے اس میں آپ کا چینل کریٹ نہیں ہوتا nورمالی وہ آپ از اے آپ کا نورمال سوئٹ نورمالی اوپن سوئٹ کے طور پر ہے اگر آپ کا پی ٹائپ کا ہے تو آپ کا سبسٹریٹ پی ٹائپ کے ہے پی ٹائپ کے بعد آپ اس پہ جو فیبریکیشن کرتے ہیں جنہیں این ٹائپ این اور جو سورس اور ڈرین کو آپ بنانے کے لیے سو یہ اس کا سٹرکچر ہے لائک یہ آئی سیز کی فارم میں فیبریکیٹڈ فارم میں موجود ہوتا ہے اس میں آپ کا یہ سبسٹریٹ ہے آپ نے جب اس پہ چینل کریٹ کرنا ہے تو ڈیفنیٹلی چینل کریٹ مینز کہ آپ نے اگر یہ پی ٹائپ ہے تو یہاں پر آپ جو اس کے سورس اور جو آپ کے ڈرین ہے وہ این ٹائپ ہوں گے تو دین آپ کا یہاں پر چینل کریٹ ہوگا یعنی آپ کا الیکٹرون نیگیٹیف سے پوزٹیف کی طرف لوگ یعنی یہاں سے یہاں جائے گا لیکن یہ جو آپ کا بیچ میں جو آپ کا چینل ہے یہ گیٹ کین بٹوین یہ آپ کا چینل کی ویٹھ آپ کی ویری کرے گی یہ آپ ڈیپینڈ کرے گا جب آپ گیٹ پہ وولٹیج اپلائی کریں گے سو اگر ہم این چینل موسفیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کیس میں جو آپ کے دونوں جو سورس اور ڈرین ہے وہ آپ کے این ٹائپ کے ہوں گے بٹ آپ کا جو سبسٹریٹ ہوگا وہ آپ کا پی ٹائپ کا ہوگا سیم اس طرح موسفیٹ آپ کا کام کس طرح کرتا ہے لائک اگر آپ کا این چینل ای موسفیٹ ہے انہاسمنٹ ٹائپ کے جس میں آپ کا چینل بنا ہوئے تو اس کیس میں آپ کا جو ڈرین کرنٹ ہے وہ آپ کا چینل کے سورس اور ڈرین کی ریجن میں موسفیٹ میں فلو کرے گا اب جو آپ کا چینل کریٹ ہوگا وہ جو آپ کی وولٹیجز ہوں گی اگر ہمیں ٹرمیلز کو دیکھیں وہ گیٹ اور سورس گیٹ اور سورس کی ان بٹوین آپ کو اس کو ویجیس کہہ دیں گے تھریش آرڈ وولٹیج تھریش آرڈ وولٹیج ہے ویٹی ایچ وہ وولٹیج ہے کہ جب آپ چینل کریٹ کرتے ہیں جو ایک آپ کا بیریر ہوتا ہے کہ جو آپ کے تھریش آرڈ لیول ہے تو اگر آپ گیٹ کے جو گیٹ تو سورس وولٹیج ہیں وہ آپ کے کم ہوں گے تھریش آرڈ سے تو آپ کا جو ڈیوائیس ہے وہ آپریٹ نہیں کرے گی جیسے نیچے ہاں پر مینشن ہے کہ اگر آپ کی جو وی جی ایسے ہیں وہ آپ کی تھریش آرڈ سے زیادہ ہوں گے دین یہ آپ کی ڈیوائیس ایز ایز ٹرائیوڈ کام کرے گی لائک ایز ایز کانسٹنٹ ریزیسٹر کے طور پر سو ان کیس میں اگر آپ کے یہ آپ کی جو ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں اس کو فالو کریں گے تو یہ ڈیفرنٹ ریجن میں آپریٹ کرے گا نورمی جیسے کہ ہم بات کر رہتے ہیں کہ جو آپ کا موسفیٹ ہے وہ ایز ایز سوچ کے طور پر کام کرتا ہے تو ان کنڈیشنز کو آپ یوز کر کے آپ اس کو ایز ایز سوچ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اب جس طرح بی جی ٹی میں ہم نے کریٹسٹک کرو دیکھئے تھے سیم اسی طرح یہاں پر ہم کریٹسٹک آپ کی بات کریں گے تو جو کہ آپ کی کریٹسٹک اگر بی جی ٹی میں دیکھیں تو وہ آپ کی کلیکٹر کرنٹ اور کلیکٹر ٹو ایمیٹر وولٹیج کے ڈرمیلڈ کی ان بیٹوین تھی یہاں پر آپ کی جو کریٹسٹک کرو ہیں وہ آپ کی ڈرین کرنٹ اور ڈرین ٹو سورس وولٹیج کی ان بیٹوین ہوگی تو یہ آپ کی کریٹسٹک کرو ہیں آپ کس طرح ہوں گی جب آپ اس کو ڈیفرنٹ ویلی دیں گے اس میں اگر آپ دیکھ لیں یہ بھلا آپ کا جو ریجن ہے یہاں سے یہاں تا کا جو ڈاٹڈ ریجن ہے ہائی لیٹڈ ہے وہ آپ کا ٹرائ اوڈ یا لینئر ریجن ہے اور یہ ان بیٹوین آپ کا سیچوریشن ریجن ہے اور یہ آپ کا کٹ آف یا کٹ آف ریجن ہے جس طرح آپ کے بی جی ٹی میں آپ کا کٹ آف سیچوریشن اور آپ کا کیو پوائنٹ یا میڈ پوائنٹ تھا سیم اسی طرح اس کی بھی تین ریجن ہے تو یہ آپ کی ڈرین ٹو سورس وولٹیج آپ کی ایکس 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 میں اور جو ڈی آپ کا ڈرین کرنٹ ہوگا وہ آپ کا وایکسس ہوگا ڈیفرنٹ ویلیز لے کے آپ اس طرح اس کی کریٹسٹر کرو کو پلوٹ کریں گے دین آپ کی جو تین ریجن آپ یہاں سے منچن کر دی گئے ہیں سو اس کیس میں اگر ماؤس فیٹ جو آپ کا کٹ آف ریجن میں ہوگا اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے گیٹ ٹو سورس یعنی وی جی ایس ہیں وہ آپ کے تھریشورڈ وولٹیج سے کم ہوں گے سو اس کیس میں آپ کا کٹ آف میں آپ کا جو ماؤس فیٹ ہے جو آف سکریٹ کے طور پر کام کرے گا یعنی آپ کا کوئی چینل نہیں بنے گا اور ڈرین ٹو سورس کین بٹوین آپ کا کوئی چینل کریٹ نہیں ہوگا سو جب اب اب اگر آپ کے لینئر یا سیچیشن ریجن سیچوریشن ریجن کی بات کریں تو اس کیس میں آپ کے جو وی جی ایس ہیں وہ وی ٹی ایچ سے زیادہ ہوں گے تو دین آپ کا ہوں گا وہ نارمل ریجن میں کام کرے گا سیم اسی طرح جب آپ گیٹ ٹو ڈرین وولٹیج اب بڑھائیں گے تو ماؤس فیٹ آپ کا لینئر ریجن میں سیم موف کرتا ہوا سیچوریشن ریجن میں جائے گا یہ سیم اب یہاں پر ترمیل چینج ہے جس طرح آپ نے بی جی ٹی میں دیکھا تھا آپ کے کٹ آف ریجن میں سیچوریشن ریجن میں آپ کی وولٹیج جب ایری کرتے تھے تو اب یہاں پر آپ یہ وہ تین ریجن ڈیفائن کر دیئے گے اب سیچوریشن ریجن میں آپ کی جو وی ڈی ایس وولٹیج ہیں وہ آپ کے وی ڈی ایس منس وی ڈی ایچ زیادہ ہوں گے تو دین وہ آپ کا پنچ آف ریجن میں ہوگا یعنی آپ کا ڈرین کرنٹ جو کانسٹ اٹھے گا یہ آپ کا سرکیٹ ہے جس سرکیٹ کو یوز کر کے آپ نے وہ ڈیفرنٹ ویلیوز لے کے آپ نے کریٹسٹک کرو کو ڈراغ کرنا ہوگا جس میں آپ کی یہ آر ون آر ٹو کی ویلیو گیون ہے اور ساتھ آپ کے آر ڈی ڈرین ریجسٹنس آر ایس سورس ریجسٹنس اور وی ڈی جو آپ نے وی ڈی ڈی وہ اپنے فیفٹین وولٹ دے کے آپ نے یہ آپ کو موسفیٹ یوز کریں گے اور دین آپ نے یہاں پر یہ ویلیوز فائنڈ اٹھ کرنی ہے سیم اس طرح اگر آپ کا اس کا ڈی سی نیاسس جو آپ نے کرنا ہوگا اس میں آپ نے آر ون وہی فائف سکسٹی جو ہوں گے اگر آپ کے آر ڈی آپ کا ٹین کے اور آر ایس تری پانتری کے تو اس کیس میں آپ جو ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں گیٹ وولٹیج سورس وولٹیج ڈرین وولٹیج ڈرین کرنٹ گیٹ ٹو سورس وولٹیج اور ڈرین ٹو سورس وولٹیج یہ سب ویلیو اپنے فائنڈ اٹھ کر کے ڈیفرنٹ ویلیوز پہ آپ نے یہاں پر اس ٹیبل کو فل اپ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے اگر اس کے ایک پیلمیٹر ہے ٹرانس کنڈکٹنس جس کو ہم جی ایم سے ڈریڈ کرتے ہیں اور اس میں آپ کے کیا ویلیو اڈنکلوڈ ہوتے ہیں ڈرین کرنٹ اور گیٹ ٹو سورس وولٹیج جو کہ ٹرانس کنڈکٹنس کا یہ فرمولا ہے ایک چینج انڈرین کرنٹ اور اور چینج انڈرین بیٹو سورس وولٹیج اس کو سالورڈ کر کے آپ یہ ویلیوز پٹ کر کے اب یہاں سے ٹرانس کنڈکٹنس فائن کریں گے دین آپ نے اس کا موڈ آف اپریشن بتانا ہے کہ اس بیس پہ آپ کا جو ایفی ٹی ہے وہ کس موڈ میں کام کر رہے ہیں دین نیسٹ ٹاس میں آپ نے جو تھرڈ پارٹ ہے اس میں آپ نے موسفیٹ کا جو بائسنگ سرکٹ ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے اور یہ اس کا سرکٹ ہے اور آپ نے اس کا جو کیو پوائنٹ ہے وہ چیک کرنا ہے اس کے لیے آپ کا یہ فرمولرز گیون ہے اور اس کیس میں آپ نے یہ ویلیز دینی ہے گیٹ وولٹیج کی ڈرین کی اور دین اس کے بعد آپ نے اس ٹیبل کو فل اپ کرنا ہے اور وہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو آپ کا موسفیٹ ہے بائسنگ سرکٹ ہے یہ کہاں پر لائک کر رہے ہیں اس کے بعد نیسٹ ٹاس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ایفی ٹی جو پڑی تھی جنکشن فیلڈ ایفیکٹ رانزیسٹر جس میں آپ نے اس کی موسفیٹ کی سوچنگ دیکھنی ہے کمپونٹس آپ کے وہ ہی ہیں بس ایک آپ کی ایفی ٹی کی جگہ آپ کی موسفیٹ آگئے ہیں اب جس طرح کے ایفی ٹی کی ایک اور ٹائپ ہے جس کو ہم نے موسفیٹ کا نام دے رہے ہیں یہ آپ کی وولٹیج کنٹرول ڈیوائس ہے جس میں آپ گیٹ ٹو سورس وولٹیج ہے اس کو چین کر کے آپ ڈرین کرنٹ کو انکریز کر سکتے ہیں یا کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے کہ جو کہ آپ کا کلاتا ہے وی ٹی ہے تھریشورٹ وولٹیج سو اگر آپ گیٹ ٹو سورس وولٹیج انکریز کریں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کا ڈرین کرنٹ انکریز ہوگا اور دین آپ کا ڈرین ٹو سورس آپ کا کونسٹر رہے گا اور سیم اسی طرح جو آپ کا جو ایفی ٹی یہ آپ کی جو بات پوائنٹس ہیں یہ آپ کے جی ایفی ٹی کی کیس میں جو جہاں بات کر رہے ہیں بٹ اگر آپ ماؤسفیٹ کی بات کر رہے ہیں تو ماؤسفیٹ جو ہے وہ اپریئیٹ کرتا ہے آپ کا کٹ آف موڈ میں آپ کٹ آف موڈ میں ماؤسفیٹ کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی وی جی ایسے ہیں وہ وی ٹی ایچ سے کام ہو جائیں گے تھریشورٹ وولٹیج سے تو دین آپ کا کوئی کرنٹ فلو نہیں کرے گا تو اس کیس میں آپ کا جو ماؤسفیٹ ہے از اے اوپن سوچ کام کرے گا تو اس کی تھیوری ہے یہ آپ کہیں سی پڑھ سکتے ہیں کہ ماؤسفیٹ جو آپ کا گیٹ ارمینیل ہے وہ آپ کا وی ڈی ڈی سے کنیکٹ ہوگا یہ ڈیفرنٹ کنفرگیشن ہے جس کو آپ یوز کر کے جس طرح آپ بیجی ٹی کو ایسے سوچ کرتے تھے ایسے کلوز سوچ یا اوپن سوچ جس میں آپ اس کے بیس اور کلیکٹر کو آپ شورٹ کرتے تھے یا بیس اور امیٹر کو اس کیس میں آپ کی ایسے اوپن سوچ ab答 دی یا کلوز سوچ وہ کام کرتے تھا تو یہاں پر آپ کی ڈیفرنٹ باتائی ہوئے ہیں ی당شی پیسے اس کیس میں کام کرے گا ایسے اوپن سوچ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا وی کہ وہ وی ڈی سے شارٹ کردیں گے اور آ помог نہیں ہر اتوال وی ڈی ڈی کو آپینش پیسے اوپن سے شورٹ کریں گے دین اس ایک زیمپل سے آپ نے اس کی ایک کرتیسٹر فائنڈ کرنی ہے کہ یہ کلو سوچ اوپن سوچ آپ آوٹپوٹ پہ کچھ لوڈ یا کچھ چیز لگا کے انڈیکیٹ کر دیں گے یہ آپ نے پروٹیس پہ بھی پرفارم کرنے اور ایسے ہارڈ فارم میں بھی آپ نے فائی وولٹس اس کو اپلائی کرنے ہیں یہاں پہ نیچے ہاں جی آپ نے فائی وولٹس اس کو یہ سٹیپس ہیں اس کے کہ جب آپ کا دیفنیٹلی ایسے کلو سوچ ہوگا تو آپ کے جو وولٹیج ہیں وہ گیٹ ویڈ رسپیکٹو گراؤنڈ سورس وہ آپ کا موسفیٹ آف ہوگا اور اگر آپ نے اوٹپوٹ پہ لوڈ یا لڈی لگائی ہے وہ آپ کی گلو نہیں کرے گی اور جب آپ کا سوچ آپ کا کلوز ہوگا تو اس کیس میں آپ کے لڈی اوپریٹ کرے گی یا اوٹپوٹ ڈیوائز سو اپنے موسفیٹ کا جو سرکٹ ہے اس کا اپنے کمپیرزن بھی کرنا ہے اور آپ نے لاسٹ میں یہ انیلسس یا کنکلوینی بتانا ہے جی ایفیٹی اور موسفیٹ میں کیا ڈیفرنس ہے اور موسفیٹ کے ویڈ رسپیکٹو جی ایفیٹی کیا ایڈوانٹیجز ہیں ایس ویڈ رسپیکٹو آپ نے اس کے بتانے ہیں سوچیں کے اور ساتھ اپنے یہ بھی اس کا نیلسس بتانے ہیں کہ اگر آپ فرکنسی چین کر دیں یا ویڈ کریں تو اس کیس میں آپ کے جی ایفیٹی اور موسفیٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے تو یہ آپ کا ڈیزائن سرکیٹ ہے جو آپ نے بنانا ہے یہ آپ نے گیٹ ٹو یہاں پر ایک پوش پٹن لگا دیا جس کو پریس کرنے سے یہ یہاں پر آپ کا پاتھ کمپلیٹ ہوگا اور وہی جو آپ کی ویڈی ڈی ہیں وہی آپ کی گیٹ کو ملیں گے اور یہاں پر آپ کی یہ سوچنگ ہوگی اس کے بعد آپ نے یہ ڈیفرنٹ جو وولٹیجز ہیں کہ مینیمم کتنے وولٹیج اور میکس میں کتنے وولٹیج پہ آپ کی ایلیڈی اپریٹ کرے گی وہ آپ نے اس ٹیبل میں منشن کر دیں میکسی 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 م